ویلکم ٹو میرا اردو ٹیوب چینل آج ہم بات کریں گے ریا منی ٹرانسفر کے بارے میں ریا منی ٹرانسفر کیا ہے اور اس کے ذریعے فنڈ ٹرانسفر کیسے کیا جاتا ہے میں آپ کو اس کا انٹرودیکشن بھی دوں گا اور اس کے کچھ فیچرز بھی آپ سے ڈسکس کروں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ ریا منی ویسٹن یونین یا منی گرام وغیرہ کے مقابلے میں کتنا مختلف ہے تو اس انفرمیٹیو ویڈیوز کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ پہلی دفعہ ہیں چینل پر تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتے رہیں تو ریا کا کیا مطلب ہے بیسکلی ریا اسٹینڈ فور ریجسٹرڈ انویسمنٹ ایڈوائزر ریا منی ٹرانسفر ایک سبسیڈیری ہے یورو نیٹ ورلڈ وائٹ کا اور یہ کمپنی منی ریمیٹنسز کا ایک سپیشلائز نام ہے یہ کمپنی ایک امریکن کمپنی ہے اور یہ فاؤنڈڈ ہوئی 1987 میں ریا منی ٹرانسفر کے ذریعے آپ آن لائن منی ٹرانسفر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ریا کے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ایجنٹ لوکیشنز پر جا کر بھی پیسے بھیج اور وصول کر سکتے ہیں ریا کی سروس یوز کرنا بہت سمپل اور آسان ہے آپ نے جسٹ نیرس ریا لوکیشن پر جانا ہوتا ہے اور وہاں پر پیسے جسے آپ بھیجنا چاہ رہے ہیں اس کی انفرمیشن ایک فارم پر فل کرنی ہے اس کا اصل نام جو آئی ڈی گارڈ پر لکھا وہ لکھنا ہے اس کا ایڈریس مینشن کرنا ہے اور کاؤنٹر پر جا کے بس پیسے جمع کروا دینے اس کے بدلے میں آپ کو ایک پن نمبر ملے گا وہ پن نمبر آپ شیئر کر سکتے ہیں واتس ایپ کے اوپر ای میل کے اوپر یا ایس ایم ایس کے ذریعے یا کانٹیک کر کے بھی آپ بتا سکتے ہیں جو بیسکلی کوڈ ہوتا ہے تو وہ کوڈ یا پن نمبر لے کے جو ریسیور ہے وہ اپنے علاقے میں موجود ریا کے قریبی آوٹلٹ پر جائے گا اور وہاں پر جا کر ایک سمپل فارم فل کرے گا اور اپنی آئی ڈی دکھا کے یعنی شنافتی کارڈ یا پاسپورٹ شو کرنے کے بعد وہ اپنے پیسے وصول کر سکے گا اگر ہم ایکسچینج ریٹ کی بات کریں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کنٹری یا ریجن پر جہاں پر پیسے بھیجے جا رہے ہیں نارملی ایکسچینج ریٹ جو ہے اس کا وہ 0.25% ہوتا ہے یا 3.5% تک ہو سکتا ہے دوستو ریا کا پروسس کافی کوئک ہے اگر آپ منی ٹرانسفر کے لیے ڈیبٹ اور کریٹ کارڈ یوز کر رہے ہیں تو آپ کو فنڈ ٹرانسفر کرنے میں صرف پندرہ منٹ لگیں گے جبکہ دیگر بہت سے جو طریقے ہیں خاص طور پر بینک ٹرانسفر یا چیک پر آپ جب سینڈ کرتے ہیں پیسے تو تین یا چار دن لگ جاتے ہیں کہ چیک کو کلیر ہونے میں یا بینک میں ٹرانسفر ہونے میں اگر ہم کمپیریزن کریں ریا کا ویسٹرن یونین سے تو ویسٹرن یونین وہ بھی ایک ویل نون انٹرنیشنل امنی ٹرانسفر سروس ہے لیکن ریا جو کے بعد میں آئی کمپنی لیکن اس کے جو ریٹس ہیں وہ کافی کمپیٹیٹیو ہیں اور اس میں آپ کو پیسوں کی بچت بھی ہوتی ہے بیسٹرن یونین کی ہم بات کریں تو اس کا ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ اپ تو سکس پرسنٹ یا آپ اس کے اب اب ہو سکتا ہے جبکہ ریا جو ہے وہ لیس دن بن پرسنٹ پر بھی کام کرتے تھے اگر ہم لیمٹس کی بات کریں تو جنرلی ریا کسٹمرز جو ہیں وہ تقریباً تین ہزار ڈالر تک جو ہیں وہ پر ڈے سینڈ کر سکتے ہیں اور تیس دن کے اندر وہ آٹھ ہزار ڈالر تک سینڈ کر سکتے ہیں ریا ایک ایسی انٹرنیشنل منی ٹرانسفر سروس ہے جو اپنے کسٹمر کو علاو کرتی ہے کہ آپ بینیفیشری کے ڈائریک بینک اکاؤنٹ میں بھی پیسے ٹرانسفر کروا سکتے ہیں اور ریا کا نیٹ ورک بہت بڑا ہے اور خاص طور پر جو تھرڈ ورڈ کنٹریز ہیں وہاں پر بھی یہ ورک کر رہا ہے جیسے ٹونگا ہے یا موریٹانیا ہے تو اس طرح کے اننون کنٹریز جو ہیں وہاں پر بھی یہ ورک کر رہا ہے تو ریا منی ٹرانسفر ایک اچھا آپشن ہے جس کے ذریعے آپ دنیا بھر سے اپنے ریجن میں پیسے بھیج اور وصول کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کا مقصد بھی یہی تا کہ صرف آپ کو ایک انٹروڈیکشن میں آپ کو دوں اور یہ بتاؤں کہ اگر آپ منی گرام یا ایکسپریس منی یا بیسٹن یونین وغیرہ کی سرویسز یوز کر رہے ہیں تو اور آپ کو بیچ میں کوئی ایشو آ رہا ہے آپ کو لوگیشنز نہیں مل رہی یا کوئی اور نیٹ ورک ایشو ہے تو آپ ریا کا آپشن بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے بھی آپ فنڈ ٹرانسفر بہت سانی کر سکتے ہیں اور پاکستان میں تقریباً تمہامی بینکز جو ہے وہ یہ سرویسز مہیا کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بینکز کے باہر انہوں نے لکھی بھی لگائے بہت ہے کہ یہ ریا منی ٹرانسفر کی سہولت بھی موجود ہے تو آپ چاہے پاکستان کے اندر ڈومیسٹک لیویل کے اوپر منی ٹرانسفر کریں یا آپ انٹرنیشنلی کریں دونوں سچویشنز میں آپ سرویس کو یوز کر سکتے ہیں اور کم سے کم ایکسینج ریٹ کے اوپر یا سرویس چارجز کے اوپر آپ اپنی منی کو یا اپنے فنڈ کو ٹرانسفر کروا سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا ایک مختصر سا تاروخ ریا منی ٹرانسفر کے بارے میں آئی ہوپ کے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تھینکس فور بوچنگ میرا اور دیو ٹیوب چینل اللہ حافظ